اسلام علیکم وزرامہ سے المحبت ریزا ریزا جس میں جب عیسیٰ کو اپنی مہندی پر سرپرائز ملا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ سباہت سے ہو رہی ہے تو اسے تو یقین ہی نہیں آرہا تھا وہ تو بہت خوش ہوا اور اپنی والدہ کا شکریہ بھی ادا گیا سباہت کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر تو عریض بھی حران رہ گیا کہ یہ سب کیا ہو گیا عریشہ سے بھی عیسیٰ نے ہی پوچھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے امی کو بتا دیا تھا کہ آپ سباہت آپی سے محبت کرتے ہیں تو امی راضی ہو گئے عیسیٰ تو یہی سوچتا ہے کہ میری امی کتنی اچھی ہے لیکن اسے کیا معلوم کہ اس کی ماں ایسا کیوں کر رہی ہے وہ تو اسے خوشی دے کر پھر اس خوشی کو ہمیشہ کے لئے اسے دور کرنا چاہتی ہیں عیسیٰ تو اتنا خوش ہے کہ کوئی انتہا نہیں شاید وہ سباہت بھی اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے تو عیسیٰ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب تو ہماری شادی ہونے والی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں بھی تم سے اپنے محبت کا اظہار کر سکتا ہوں عیسیٰ اور سباہت کافی خوش ہیں لیکن انہیں کا معلوم کہ ان کی یہ خوشی زیادہ تیر کی نہیں ہے عریض جو شاید عیسیٰ کی علمارک کی تلاشی لے رہا تھا کچھ ڈونڈ رہا ہوگا وہ سکتا ہے کہ عیسیٰ نے اسے کوئی فائل لانے کے لئے کہا ہو تو اس کی نظر پروپٹی والی فائل پر پڑے گی وہ تو اسے کھول کر دیکھتا ہے تو حیران ہی رہ گیا اس کے تو ہوشی اڑ گئے کہ یہ کون ہے جس نے ساری پروپٹی بھائی کے نام کر دی وہ تو غصے میں فائل لے کر اپنی والدہ کے پاس گیا تو ان سے یہی سوال کرتا ہے کہ عروسہ کون ہے جس نے ساری پروپٹی بھائی کے نام کر دی تو وہ ابھی آج سب سچ بتا ہی دیں گی کہ عورت کوئی اور نہیں عیسیٰ کی سگی ماں ہے اور یہ سب کچھ اس کی ماں کا تھا اور اس کے ہاتھ سے عیسیٰ کا ہے یہ سن کر تو عریض کے پیرو تلے زمین ہی نکل لے گئی کہ یہ سب کچھ کیا ہے یعنی اس پروپٹی میں اور وزنس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی والدہ سے یہی یقین دلاتی ہے کہ تم فکر مت کرو میں یہ سب پیار کا دکھاوا اسی لئے کر رہی ہوں کہ میں یہ پیار سے عیسیٰ کو قابل میں کروں گی پھر یہ سب کچھ ایک دن ہمارا ہوگا تو برج یہ سب سچ پتہ لگنے کے بعد عریض کا کیا ریاکشن ہوگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ